حاضر باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بریکلر چینل میں خوش آمدید ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا گرد و نوا کا خیال رکھ رہے ہوں گے ویورز آج کی وڈیو میں ہم آپ کو حاملہ اور دودھ پلانے والی ماں کی گزہ کے بارے میں بتائیں گے کہ اسلام حاملہ اور دودھ پلانے والی ماں کی کیا گزہ تجویز کرتا ہے دوران حامل میں پیٹ میں پلنے والے بچے اور اس کی ماں کی صحت کا تمام تر انحسار گزہ کی مقتار پر تائین ہوتا ہے اسی دوران میں ناکس گزہ کا استعمال دونوں کے لیے مزرس صحت ہو سکتا ہے قبل ازیر ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اسلام بچے کی پیدائش سے قبل اس کی حفاظت ضروری سمجھی گئی ہے تاں کہ بچہ تندرست اور توازن پیدا ہو اس ویڈیو کا لنک جو ہم نے پہلے دودھ پلانے کی افادیت پر کیا ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اس لئے یہ ضروری ہے کہ دوران حمل میں ایک حاملہ اور عورت گزائی اجزاء کے انتخاب میں پوری طرح محتاط رہے تب ہی اس کا بچہ نہایت اچھی حالت میں پیدا ہو سکتا ہے دوران حمل میں گزائیت پر اشیاء نہ صرف ماں کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ ایک صحت مند بچے کو جنم دے سکیں بلکہ وضع حمل کے بعد خود اس کی صحت کو بھی اچھی حالت میں رکھنے کے قابل بناتی ہیں ان سب حالات اور معاملات کے پیش نظر اسلام نے ایک حاملہ اور دودھ پلانے والی ماں کو اجازت دے رکھی ہے کہ وہ رمضان کے دنوں میں اپنا روزہ قضاء کر سکتی ہے اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ روزہ رکھنے سے بچے کی نشو نما کے متاثر ہونے کا احتمال ہے تو یہ رائط عارضی طور پر جائز ہے اور اس کا انحصار دودھ پلانے کی مدت پر ہے چاہے وہ یہ تویل ہو مدت یا مختصر گویا کہ یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ اسلام کو جذبات کا کس قدر پاس و لحاظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے مسافر کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ روزہ قضاء اور نمازے قصر کرے اور حاملہ اور دودھ پلانے والی ماں کو بھی اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے روزے قضاء کرے ویورز امدہ دماغی صحت و نفسیاتی بہتری کا راز گزائیت میں مزمر ہے اس کا آگاز زمانہ حمل سے ہی ہونا چاہیے اور اسے فرد کے تمام مرسہ حیات تک جاری رہنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوی مسلمان اللہ کے نزدیک بہتر اور اس کے قریب ہے بنسبت ضعیف مسلمان کے انسانی جسم کو گزائیت سے بھرپور خوراک کی ضرورت ہے تاں کہ وہ محنت و مشکت کے دوران میں ضائع ہو جانے والی توانائی کو دوبارہ بحال کرسکے اور اثر نو اپنا عمل جاری رکھنے کے قابل ہو سکے یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اچھی گزا کی تاقیدی کی گئی ہے مگر اس راف کے بغیر سورہ راف قرآن مجید کی ساتویں سورہ کی اکتیسویں آیت میں ہے خواہو اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو ایک اور جگہ قرآن مجید کی چھٹی سورہ سورہ نام میں ایک آیت نمبر 141 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہیں جس نے باغات پیدا کیے وہ بھی جو ٹوٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو نہیں چڑھائے جاتے اور خجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی چیزیں مختلق طور کی ہوتی ہیں اور جو زتون اور ارنار باہا میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہوتے ان سب کی پیداوار کھاؤ جب وہ نکل آئے اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو اور فضول خرچی مت کرو ویورز اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے بہت فیاض ہے اس لئے اس نے ان کے لئے گائیں اور چپائے پیدا کیے تاکہ ان کی اون استعمال کریں ان کا گوشت کھائیں اس طرح وہ اپنی زندگی کو برقرار رکھیں سورہ نحل کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی نے چپائیوں کو بھی بنایا ان میں تمہارے جارے کا بھی سامان ہے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے کھاتے بھی ہو اسی طرح سورہ رحمان قرآن مجید کی پچپن سورہ اس کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں میں میوے اور خجوریں اور انار ہوں گے اللہ تعالیٰ نے خجور اور انار کو دوسرے پھلوں پر خاص فوقیت دی ہے ان کے فوائد میں ایک یہ بھی ہے کہ ان میں شکر کے عجزہ بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں جس میں آسانی سے حل ہو کر جذوِ بدن بنتے ہیں اور طوانائی اور حرارہ پیدا کرتے ہیں غالباً اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ پکی ہوئی تازہ خجوریں کھائیں تاں کہ آیامِ حیث کے دوران میں انہیں جزاف پہنچا ہے اس کا تدراک ہو سکے سورہ مریم کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس خجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ اس سے تم پر ترو تازہ خجوریں گریں گی پھر کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں تھنڈی کرو ویورس جہاں تک انار کی بات ہے تو یہ معلوم کیا گیا ہے کہ اس میں ترشی کی کافی مقدار پائے جاتی ہے جو جسم میں تحلیل ہو کر پیشاب اور خون کی تضابیت کم کرنے میں ماون ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں حرارہ بھی کافی مقدار میں پائے جاتا ہے جو آسانی سے بدن میں حل ہو کر جسمانی توانائی کو بحال کرتا ہے جہاں تک شہد کا تعلق ہے تو قرآن حکیم میں اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے سور نحل کے آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے پیٹ میں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کی رنگتیں مختلف ہوتی ہیں اس میں لوگوں کے لئے شفاہ ہے ویورز اس میں لوگوں کے لئے شفاہ اسے مراد لیا جاتا ہے کہ ایسی چند بیماریوں میں شفاہ دیتا ہے جو انسان پر حملہ آور ہوتی ہیں قرآن حکیم میں مختلف قسم کے پھلوں پودوں پرندوں اور جانوروں کا ذکر بھی موجود ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے انسان کو اجازت دی ہے کہ وہ بطور گزہ انہیں استعمال کریں سورہ تاہا کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو تمہیں نفیس چیزیں دیں تم ان کو خواہو قرآن حکیم میں یہ بھی کہا گیا ہے سورہ نام کی آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس کے ذریعے یہ ہر قسم کے نباتات کو نکالا پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں اسی طرح سورہ یاسن کی آیت نمبر 33 سے 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایک نشانین لوگوں کے لئے مردہ زمین ہے ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس سے گلے نکالے سو ان میں سے لوگ کھاتے ہیں اور ہم نے اس میں خجوریں اور انگوروں کے باغ لگائے اور اس میں چشمیں جاری کیے تانکہ لوگ اس کے پھل کھائیں سورہ نام جو قرآن مجید کی چھٹی سورت ہے اس کی آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مویشی میں بعض بوجھ اٹھانے والے اور بعض زمین سے لگے ہوئے ہیں کھاؤ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اسی طرح قرآن مجید کی سولوی سورت سورہ نحل کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہیں ہیں جس نے تمہارے واسطے آسمان سے پانی برسایا جس سے تم کو پینے کو ملتا ہے اور اس سے درخت اکتے ہیں جن میں تم مویشی چڑھاتے ہو اسی طرح ویورز قرآن مجید کی سولوی سورت سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ باسٹ سے ستاسٹ تک فرماتے ہیں اور تحقیق تمہارے لئے مویشیوں میں بھی عبرت ہے ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے اس کے درمیان میں سے صاف اور گلے میں آسانی سے اترنے والا دودھ ہم تم کو پینے کو دیتے ہیں اور خجور اور انگوروں کے پھلوں سے تم لوگ نشے کی چیز اور امدہ خانے کی چیزیں بناتے ہو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرگوب چیزیں کھاؤ تو اسی طرح ویورز آج آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید میں ملخصوص انار خجور دودھ زیتون چوپائے وہ جانور جو ہمیں غزائیت پکشتے ہیں انگور پانی اور شہد کا ذکر ہوا یہ سب چیزیں وہ ہیں جس کا اسلام ہمیں زور دیتا ہے اگر ہم یہ سب چیزیں دیکھیں تو ہمیں متواتر احادیث شریف میں بھی ان کا ذکر ملے گا تو فیورز ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی گزا کے اندر انار خجور شہد میوے پھل اور چھپائوں کا استعمال کریں تاں کہ ہمارے جسم میں توانائی وجود ہو سکے اور ہم اپنا آپ کو دین اور دنیا کی محنت کیلئے کوشہ کر سکے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اور ہم سب کو یہ چیزیں کھانے کی توفیق دے اور ہم سب کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے دعاوں میں یاد رکھئے گا بیتے ہیں دی وڈیو میں اللہ حافظ